اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المومنون کے فلا پاگئے مومن لوگوں نے سمجھا کہ زمیندار جائداد والے کاروبار والے اچھی نوکریوں والے بادشاہ وزیر یہ کامیہ ہو گئے لیکن اللہ بارک تعالی نے فرمایا قد افلاح المومنون کے فلا پاگئے مومن مومن فلا پاگئے تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں جو میار ہے وہ تقویٰ ہے اللہ سے ڈھر کر زندگی گزارنا ہے تو میرے بھائیو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ دلہن بننے والی لڑکیوں کے لیے چند مفید مشورے شادی کے دن شہزادی بننے کا خواب لڑکی جس دن کا سب سے زیادہ انتظار کرتی ہے وہ اس کی شادی کا دن ہوتا ہے اس اہم ترین دن کے لیے اس نے انگنت خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں ہر لڑکی کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ کسی ملکہ یا شہزادی کی ماند محسوس ہو اپنی شادی کے دن اس میں آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ مختصرا آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں آپ نے بس ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ وارک تعالی یہ بچیاں اپنے شادی کے دن واقعی شہزادیوں کے روح میں آئیں گی اگر آپ کو شدید نویت کی محاسوں کی یا جلدی امراض کی کوئی دوسری شکل لاحق ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے نظام میں حضم کو درست کرنا ہے قبض نہیں ہونے دینی جگر کی حرارت کو کنٹرول کرنا ہے اگر غصہ چچڑاپن زیادہ آتا ہے بھو کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ کسی ماہر معالی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے جلد کی حفاظت بچیاں بہت زیادہ کرتی ہیں جلد کی حفاظت کا آغاز قدرتی مسنوعہ سے آپ نے کرنا ہے مزن کے دہی بیسن حلدی شہد دودھ ملائی لیمون کا رس وغیرہ وغیرہ البتہ اس سے پہلے کسی ہلکے فیس واش سے چہرے کو اپنے اچھی طرح صاف کر لینا ہے پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور سب سے بہترین پیسٹ جو آپ کے چہرے کو ترو تازہ رکھنے والا اور ہمیشہ جوان رکھنے والا آپ نے سندل کا برادہ کر لینا ہے سندل کی لکڑی کا برادہ کر لینا ہے پہلے چہرے کو اچھی طرح کسی فیس واش سے دھو لیں سندل کی لکڑی کا برادہ بنا کر پیسٹ بنا کر ارکے گلاب میں پیسٹ بنا لیں پانی میں بنا لیں وہ آپ نے لگا رہا ہے یہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے گا اس کے بعد شادی سے تین ماہ پہلے آپ نے خاص احتیار جنگ فوڈز اور تلی ہوئی چیزیں بند کر دینی ہے بالوں کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے باہر نکلیں اسقاف کا استعمال کریں بالوں کو اس میں لپیٹ کر رکھیں اس کے ساتھ نین گرم کیے ہوئے تیل کی مالش ہر چند روز کے بعد آپ نے کرنی ہے اس سے آپ کے بالوں کی چمک دبک انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی بالوں کو جڑوں کو مضبوط اور خوشکی سے پاک رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انڈے کی زردی سے بہتر کوئی چیز نہیں جسے سر پر اچھی طرح رگڑ کر لگائیں تو بال چمک دار بھی رہیں گے انشاءاللہ یہ انتہائی مفید کنڈیشنر بھی ہے آپ کے لیے اس کے بعد قبض نہیں ہونے دینی کیونکہ ان چیزوں کا اثر آپ کے چہرے سے نمائع ہوگا سٹریس لیول جو ہے اس کو ہرگز آپ نے بلاندنا ہونے دیں کھانے سے جان نہیں چھڑانی بلکہ متوازن غزہ کا آپ نے استعمال کرنا ہے رات کو آپ نے جلدی سونا ہے صبح فجر کے وقت اٹھیں وضو کریں اور صلاحات ادا کریں بالوں کو ممکنہ حد تک آپ نے صاف رکھنا ہے خوشکی سے جنوں سے لیکھوں وغیرہ سے جلد کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کم از کم پانچ دفعہ اپنے چہرے کو دوئیں اگر اس سے بہتر ہے کہ آپ وضو کریں اور پانچ وقت کی صلاحات ادا کریں ممکن ہو تو ہر روز آدھا گھنٹہ تقریباً آپ واگ کریں یا تیز پیدل چلیں یا سلو چلیں پانی کی کمی آپ نے ہونے نہیں دینی چائے نہیں پینی یہ آپ ذہن میں رکھیں چائے نہیں پینی میری ایک ویڈیو ہے کہ چائے کے نیمل بدل کے اوپر جو آٹے کی بھوسی کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کعوہ استعمال کر لیں چائے استعمال کر لیں وہ بڑی زبردست چیز ہے پھلوں کا جوس آپ استعمال کریں زیادہ سے زیادہ پھلوں کا جوس استعمال کریں تازہ پھل کھائیں اپنے آپ کو خوش رکھیں والدین کا کہاں مانیں والدین کا آنکھ کا اشارہ ان کا سمجھ کے آپ چلیں انشاءاللہ وارک طلعہ اگر ان تدابیر کے اوپر آپ عمل کریں گی اللہ کی فرما بردار رہیں گی تقوی اختیار کریں گی اپنے شہر کی فرما بردار رہیں گی اپنے والدین کی پرمان برداری کریں گی انشاءاللہ آنے والی زندگی اللہ آپ کی کامیاب کر دے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے جانرل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ